کیا آپ کی دوش اور دنیا کی خبروں سے رہے چاہتے ہیں بے خبر تو سبسکرائب کر لیڈیو ہے ہمارے ایچ تی نیوز چینل کو اور بے آئیکن کو دبانا مت پلئے گا پچھلے دنوں بودھن میں اے آئی ایم آئیم کے پارشدو دوارہ وہاں کے موجودہ بیارس پارٹی کے ملے شکیل آمیر سے ترکیاتی کاموں سے جوڑے مردوں کو لے کر سوال پوچھا شکیل آمیر کو یہ سوالات ناغاوار گزری انہوں نے اے آئی ایم آئیم کے پارشدو اور کارکنوں پر قتل کی کوشش سمیت کئی سنگین مجریمانہ دفعات کے تحت معاملہ درچ کر انہیں جیل میں ڈلوا دیا گیا آج ایدو لازہ کی نماز کے بعد جیل میں بند اے آئی ایم آئیم پارشد علتاہ کے والد نے بودھن ایدگاہ میں بعد نماز کے بعد اپنے بیٹے کے لیے روپ پڑے پران کو اپنے سر پر رکھ کر قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میرا بیٹا بے قصور ہے موجودہ ایمیلے ظلم کر رہا ہے عوام کے لیے آواز اٹھانے اور علاقے کی ترقی کو لے کر موجودہ ایمیلے سے سوال پچھنے پر انہیں اتنا بورا سیلہ اتنا ظلم ڈھانا کس حد تک سہی موسیقی 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 ہے آپ کو اب کے بار یہ ظلم لے ڈوبے گا اور ودائی کی کرسی ضرور چلے جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام عالم اسلام اور بودن کے تمام مسلمانوں کو عید الہدہ کی تہہ دل سے مبارک بات آپ کے سامنے کچھ باتیں جو میرے ساتھ حادثہ پیش آیا کچھ دنوں پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں آیا کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں بودن کی عوام کے لیے خصوصی طور پر آج ایک عیدگاہ میں جو دو ملزم اندر جیل میں بند ہے ان کے ایک والد کا جو ہے کلام پاک اٹھا کے عیدگاہ میں ایک بیان آیا کہ میرا بچہ کچھ نہیں کیا تو میں آپ عوام کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے پہ اٹک کیا گیا اور جس طریقے سے میرے پہ جان لےوا حملہ کرنا اور جان لینے کی جو سازش رچھی گئی تھی وہ بلکل اسی منصوبے کے ساتھ میرے پہ اٹک ہوا تھا لیکن جو پولیس وغیرہ جو سچویشن وہاں پہ دیکھ کے کچھ لوگ در کے کچھ آگے پچھے ہوئے لیکن ان کا ارادہ صاف تھا کہ کسی حال میں جو ہے یہ اٹک کرنا ہے اس کے وجہات میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کیا مساحل تھے ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ جو دو کریمینل جیل میں بند ہے ان کے بارے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ان کے اوپر دس دس مخدمات درج ہے اس میں اٹیمٹیو مڈرز اور وغیرہ کافی کیسز ان کے اوپر ہے عورتوں کے اوپر ظلم کرنا گورنمنٹ آفیسرز کماننا دہشت گردی مچانا اس طریقے کے کئی جرم میں یہ لوگ اندر بند ہے کئی خصے کئی کیسز ان کے اوپر ہے جو ان کے والد کلام پاک آج جیدگاہ میں اٹھا ہے تو ان کے والد کو یہ بولنا چاہروں میں کہ آپ کے بیٹے پہ جو اتنے سارے کیسز ہے اس میں آپ کلام پاک کبھی نہیں اٹھا ہے عیدگاہ پہ آکے یا مزید میں آکے صرف جو ہے آپ لوگ ایک پورے جنے مل کے ایک سازش کے طور پہ گروپ بن گیا کسی حال میں امیلے کو نقصان پہنچا نہ آئے اور شرط نامی آدمی سے کچھ پیسوں کا بادشیت کر کے اس طریقے کے چیزیں یہ لوگ عمل میں لائے ہیں ان کا کوئی ساتھ سترا ریکارڈ نہیں ہے میں ایک اور بات آپ کو واضح کر دوں کہ یہ جو لوگ اندر بند ہے جیل میں ان لوگ جو حافظ خوران علماء رہتے علماء حفظ جس سینے میں خوران ہیں ویسے دو بودن کے علماء جو بچے ہیں جو حافظ خوران ہیں ان کے موہ پہ یہ لوگ تھوکے سوئے تو ایسے لوگ جس کو اللہ کی مار ہے یہ تو ان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا ان کے اوپر ایسی اللہ کی مار پڑے گی کہ خدا کی لاتی میں آواز نہیں ہوتی بولتے نا ایسی لاتی ان کے اوپر پڑے گی بلکل ان کا منصوبہ صاف تھا ایک سال سے یہ لوگ پراننگ کر رہے یہ جو ہلتاف نامی گنڈا ہے یہ جو ہے اس کو کئی طریقے سے کئی بار اس سے پہلے بھی چلو یہ گنڈا گردی چھوڑ کے جھولے لگا لیتا کچھ کام کرتا بولے تو میں کئی بار لاکھوں روپے کا معاشی فیدہ ان لوگوں کو کرایا ہوں اس کے علاوہ جو ان کے والد ہے جو خسم کھائے یہ خود بھی روڈی شیٹر تھے دو ازار ایک دو میں یہ بھی خود روڈی شیٹر تھا اور میں ان کے بات پوچھنا چاہوں جو تمہارے بیٹے پہ اتتے سارے کیسے سے تو اس میں کیوں آپ خوران شریف نے اٹھا جو آج خوران شریف اٹھانے کی نوو بت آگئی آپ کو خوران شریف کا آپ جو حفاظوں پہ جو لوگ اندر بندے تھوک رہے تو کلام پاک اور دوسری چیز ہے اور جو یہ کاؤنسلر میرے سے پوچھنے کے لئے آئے میرے پہ حملہ کرنے کے لئے آئے یہ تو وار کے کاؤنسلر بھی نہیں تو پھر وہاں آگئے تھے آپ آپ کوئی وہ طور پہ جو میرے کو نقصان پہنچ آنے کے لئے میرے کو اٹاک کرنے کے لئے آئے تھے آپ میرے پہ اٹاک کریں اس کے بعد آپ کے بیچ میں شرط ریڈی کے بیچ میں دبو کے بیچ میں یہ تمام لوگ سو بار فون پہ بات کر چکے ان کے ٹیلی فون ریکار سے اور جو جیل میں بند ہے ان کا ان کی جو وابستگی ہے کئی کریمینل وں بھی جو افواز اکرام کے ساتھ اس طریقے کی حرکت کرے تو انشاءاللہ ان پہ اور زیادہ مار پڑے گی میں پولیس سے درخواد کرتا ہوں کہ ایسے انٹی شوشل ایلیمنٹ باہر رہیں گے تو خانون کے لیے عام عوام کے لیے بہت بڑا پرابلم ہوگا یہ کئی عورتوں پہ بھی ان لوگ ظلم کرے وہ بھی کیس ان کے اوپر بک ہے مہربانی کر کے میں کمیشنر پولیس دیریکٹر جنرل پولیس تیلنگانہ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر سخت ترین پی ڈی ایکٹ بک کریے اور اس میں جو جو لوگ ملویس چرد رنڈی سے لے شریف ہوتین کے گھر میں جو تین تین دن پہلے سے رات رات بھر میٹنگ کرے جو جس طریقے سے میرے پہ حملہ کرنا ہے کئی میٹنگ آئی بیچ میں ہوئے اور میرے پہ جب حملہ ہوا اس کے بعد بھی کئی طریقے سے ان لوگ کے فون کال سے جو ایک دوسرے سے ہمیشہ گھداری کرتا اس سے پہلے کانگریس میں تھا میرے گھر میں آیا میرے کو بھائی سے تالہ ڈال دو بھائی بھول کے بھولا تو جب وہاں تھا وہاں گھداری کر رہا تو اس کے خون میں گھداری چھے گھداری کرتے رہتا اور جب تمہار کو کچھ نہیں کرے تو بھائی کئی کو بھاگ رہے تم لو آؤ خانون کے سامنے آؤ تب تی جار یہ خانون کے سامنے آؤ کتنے کیسا تم لوگ کے اوپر ہیں انٹی شوشل ایلیمنٹ سے تم آج ایک پبلک ریپیزنٹیو کی میں ایلیمنٹ میری عوام میرے ساتھ میری عوام میری افاظت کریں لیکن بار بار بلیک میل کرنا دھمکیاں دینا آپ کے ایلیکشن میں دیکھ شاہ اللہ دیکھیں گے پھر بول رہو لیکن یہ گی دڑ بھب کی آن اور جو ہے یہ پونس لوگوں کے کام آنکھوں میں مرسی دال کے پریکٹیس کرنا ایک پچھے سے چھوڑ بھوک ایک سامنے سے چھوڑ دم ہے تو آؤ سینہ تیار ہے سینہ پر گولی کھاؤں گا تلوار بھی لانا ہے آج سامنے کھڑا آؤ کئی کو پچھے سے بار کر رہے کئی کو ایک سال سے تھوڑے پیسوں کے لیے شرط کے باتوں میں آکے جو ہے جس طریقے سے ان جیل سے نیانا اور بھی ان کو سخترین سزا ملنی چاہیے اور اللہ کے طرف سے ان کو سزا ملیں گی جو لوگ علماء پر جس کے سینے میں خوران ہیں ان کے اوپر تھوکے ایسے لوگوں پر ان شاہر اللہ اللہ ان سے ضرور بدلہ لے اور میں کوئی پارٹی کے پارٹی کو گمراہ کیا جا رہا ہے میں جو ہے پارٹی کے صدر صاحب کو بھی گزارش کروں کہ آپ حقیقت مہربانی کر کے معلوم کیجئے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ بلکل غلط ہے یہ سازش ہیں یہ چھوٹی چیزیں جو جس طریقے سے ان لوگ جو پلاننگ آ کر رہے یہ تم اس کی جان لینے کی کوشش کر رہے آج اس کے خلاف اتنے چیزیں کریں گے انشاءاللہ اللہ رحمان الرحیم غفور الرحیم دیکھنے والا اور مارنے والے سے بچانے والا بہت بڑا ہے انشاءاللہ کسی سے ڈرنے والا نہیں ہو اور عوام سے بودن کی اپیل کرتا کے لئے کوئی اچھا کام نہیں کریں مہربانی کر کے اللہ تعالی آپ سب کو اخل سلیم دیا ہے مہربانی کر کے آپ لوگ سوچ اسلام علیکم